السلام علیکم and good morning to all of you اجھ ہم بات کریں گے اپنی زندگی کی responsibility لینے کے اوپر عام طور سے ہماری society میں یہ دیکھا جاتا ہے اگر آپ گھر میں ہیں تو اگر گھر میں کو بچہ ناکام ہے تو وہ اس کا ذمہ دار اپنے ماں باپ کو اپنے بھائی بہنے کو اپنے دوست یار کو دیتا ہے کہ میں اس کی وجہ سے ناکام ہو گیا میں اس کی وجہ سے فیل ہو گیا اسی طرح سے اگر آپ کسی institution میں کام کرتے ہیں وہاں پر بھی عام طور سے یہ tendency ہوتی ہے کہ ساری کامیابیوں کو credit لوگ بغیر کیے اپنی خاتے میں لینا چاہتے ہیں اور ساری ناکامی کا credit ساری ناکامی کا ٹھیک را لوگ دوسرے کے سر پر پھولنا چاہتے ہیں اور اس میں لوگوں کی ساری energy ساری محنتیں اسی میں ضائع ہو جاتی ہیں برباد ہو جاتی ہیں کہ کیسے ہم کامیابی کو بغیر کیے اپنے خاتے میں لے لیں اور ناکامی کو دوسرے کے سر پر تھوپ دیں اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ترکتی آپ کا growth رک جاتا ہے کیونکہ جب آپ دوسرے کے سر پر ناکامی کو پریشانی کو تھوپ دیتے ہیں تو آپ اپنا پلہ جھاڑ لیتے ہیں اور آپ چپ چپ بیٹھے رہتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ اس ناکامی کے لیے responsible ہے جب وہ ٹھیک ہو جائے گا جب وہ اپنے آپ کو صدھار لے گا تو میری پریشانی میرا پرابلم دور ہو جائے گا اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ناکامی کے لیے کوئی دوسرا آدمی اپنے آپ کو کیوں ٹھیک کرے گا اسی طرح سے گھروں میں ہوتا ہے کہ بچے اپنے ماباب کو ذمہ دار بنا دیتے ہیں اپنے بھائی کو اپنے بہن کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں کہ میں ناکامی میری ناکامی میں یہ سارے کے سارے لوگ ذمہ دار ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ ماباب تو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں بھائیوں کی شادی ہو جاتی ہے وہ الگ ہو جاتے ہیں وہ اپنی زندگی میں مست ہو جاتے ہیں بہنوں کی شادی ہو جاتی ہے وہ سب اپنے سوثرال چلی جاتی ہیں اور یہ بچارہ اپنی ناکامی کا ٹھیک رکھ ان سارے لوگوں کے اوپر پھوڑ کر کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اور وہ سارے لوگ اپنی زندگی میں مست رہتے ہیں تو نہ وہ بدلتے ہیں نہ یہ کامیاب ہوتے ہیں جم رون کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ جوان اس دن ہوتے ہیں آپ ایڈلٹ اس دن ہوتے ہیں جس دن آپ اپنی زندگی کی ہنڈیٹ پرسنٹ رسپانسیبلیٹی اپنے سر پہ لیتے ہیں آپ دنیا کے جتنے بڑے لیڈرز ہیں آپ ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو سب میں یہ خوبی کومن ملے گی کہ جب انہیں کامیابی ملتی ہے تو وہ اس کامیابی کا سہرہ سارے کے سارے اپنے دوستوں کے اوپر اپنے ٹیم کے اوپر بانتے ہیں ان سارے لوگوں کی وجہ سے ان ساری ٹیم کی وجہ سے اس ٹیم کے سارے لوگوں کے کلیکٹیو ایفرٹس کی وجہ سے میں کامیاب ہوں اور جب کوئی ناکامی ملتی ہے تو گریٹ لیڈرز اس کا ٹھیکرا اپنے سر پہ پھورتے ہیں کہ میں رسپانسیبل ہوں اس چیز کے لیے اور میری وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئی اگر آپ بھی یہ کام کریں گے تو آپ بھی ایک دن کچھ دنیا میں بڑا کام کر لیں گے کم سے کم دوسرے کے لیے نہیں تو کم سے کم اپنے لیے تو ضرور کر لیں گے اسی لیے آج سے آپ یہ تیہ کر لیجئے کہ اپنی زندگی کی ساری چیزوں کی رسپانسیبلیٹی آپ کو اپنے سر پہ لیں گے ایوین اگر آپ کہیں باہر جاتے ہیں اور آپ کو کوئی گاڑی والا ٹھوک دیتا ہے تو آپ اس کے لیے بھی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھئے کہ میں ابھی کیوں آیا میں دس منٹ بعد کیوں نہیں آیا میں دس منٹ پہلے کیوں نہیں آیا جب آپ اس طرح سے اپنی زندگی کی رسپانسیبلیٹی اپنے سر لیں گے تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے جب آپ دوسرے کے سر پہ تھوکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ بدلے گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا بھائی آپ یہ بتائیے کہ دوسرا آپ کی کامیابی کے لیے کیوں بدلے گا آپ نے آپ کو ہر ایک کے ساتھ اپنے مسئلے ہیں ہر ایک کے ساتھ اپنے پروبلمز ہیں وہ اپنے مسئلے کو اپنے پروبلمز کو سلجھانے میں لگا ہوا ہے وہ آپ کی فکر کیوں کرے گا اور جب آپ ناکامی کی رسپانسیبلیٹی اپنے سر پہ لیں گے تو آپ اپنے حیبیٹس کو بدلیں گے آپ اپنے چال ڈھال کو بدلیں گے آپ اپنے دوستیار کو بدلیں گے آپ اپنے روٹین کو بدلیں گے آپ اپنے لائف ایسٹائل کو بدلیں گے اور آپ ان چیزوں کو دھوننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجہ رہی جس وجہ سے میں ناکام ہو گیا اور پھر اس وجہ کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر اس سے آپ کو کامیابی ضرور ملے گی یہ باتیں کڑوی ضرور ہیں پر یہ باتیں ہماری سوسائٹی کی سچائی ہے امید کرتا ہوں کہ یہ کڑوی باتیں آپ کو ایک نیک دل ضرور سمجھوائے دیں گے ہماری باتیں سننے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ تھانکی اور